بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حماس نے فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے باقیدہ افغان طالبان سے مدد کی درخواست کر ڈالی ہے افغان طالبان کے کتنے مجاہدین اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہونے والے ہیں جان کر امریکہ اور اسرائیل کے ہوش اڑ گئے جبکہ دوسری جانب وزیراعظم عمران خان کی کوششیں رنگ لے آئیں امریکہ کی یو ایس ڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بڑا بیان دے دیا ہے وہ بیان کیا ہے اس کی تمام تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اول نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام وزیراعظم عمران خان مسلسل اس بات پر زور دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے حوالے سے امریکہ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے امریکہ کو افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا لیکن امریکہ کی جانب سے پاکستان پر دباوڑ ڈالنے کا سلسلہ جاری رہا اور کہا گیا کہ پاکستان کے جانب سے جو افغان طالبان کے حوالے سے پاکستان ماضی میں ان کی مدد کرتا آیا ہے اس شکر میں پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں گے لیکن وزیراعظم پاکستان عمران خان نے گزشتہ روز بھی اپنے انٹرویو میں واضح طور پر بتایا کہ امریکہ کو جلد یا بدیر افغان حکومت طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا کپتان کے اس دو ٹوک اور واضح اشاروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اندر کھاتے امریکہ خطے کے اندر اپنی موجودگی کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان سے رابطے کر رہا ہے لیکن پاکستان کی قیادت نے قومی مفاد کے فیصلے کرنے کا عہد کر رکھا ہے اسی وجہ سے امریکہ کی دال نہیں گال رہی امریکہ نے دباؤ کی پالیسی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اسی دوران ایک بڑی اہم خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی کابینہ نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا تھا یو ایس ڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ کے جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس میں جی فائی پلس ون ان ممالک کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا ہے افغانستان، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، کرغستان اور کازکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا اندیا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی یو ایس ڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ کی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے افغان عوام کی مدد کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا لیکن دوسری جانب یورپی یونین نے بھی افغانستان کے لیے تین سو ملین ڈالر کی امداد جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ امریکہ تالیمان کی اجازت کے بغیر افغانستان میں حملے کر سکتا ہے ناظرین یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ ایک ڈراؤا اور ڈینٹرنس برقرار رکھنا ہو کہ ہم سپر پاور ہیں اور ہمارا روب دب دبا ہے امریکی چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف جرنل مارک ملی نے جب عبرتناک شکست کا اطراف کر لیا تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر دوبارہ کسی قسم کی کوئی دخل اندازی کی غلطی نہیں کرے گا امریکہ کے جانب سے افغان تالیبان کو اشارے دیے جا رہے ہیں کہ وہ افغان تالیبان کے حکومت کو تسلیم کر لیں گے اسی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ فلسطین کے گروپ حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہانیہ نے افغان تالیبان سے رابطہ کیا ہے انہوں نے قائم مقام وزیر خارجہ امیر متقی کو ٹیلی فون کیا ہے اور افغانستان میں امریکی قابض افواج کے خلاف تالیبان کی فتح کو سراہا اور اس کے بعد اسماعیل ہانیہ نے بقیدہ طور پر افغان تالیبان کو درخواست کی ہے کہ یروشلم کو آزاد کروانے کے لیے فلسطین میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں اور اسرائیل جیسے غاسب سے جان چڑھانے کے لیے مظلوم فلسطینیوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسرائیل کو جواب دینے میں ہمارا ساتھ نے جیسے ہی اسماعیل ہانیہ کی جانب سے افغان تالیبان سے رابطہ کیا گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ افغان تالیبان کے فلسطین کے حوالے سے کیسے خیالات ہیں فلسطین کے بارے میں وہ پہلے بھی واضح طور پر اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا کیونکہ اسرائیل ایک غاسب قوت ہے اور نہ ہی اس کے وجود کو ہم تسلیم کرتے ہیں اب اندر کی خبریں یہ بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ افغان تالیبان کے جانب سے فلسطین کے مجاہدین کو مایوس نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ایک بڑی تعداد میں مجاہدین کو ایران کے راستے فلسطین پہنچانے کا انتظام کر دیا گیا ہے افغان تالیبان کی ایک بڑی تعداد پہلے ہی فلسطین میں سہونی ریاست کو پارا پارا کرنے کے لیے اپنے اقدامات کا آغاز کرنے جا رہی ہے جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل دونوں کے ہوش اڑ گئے ہیں انہیں اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ افغان تالیبان ہر قسم کے ہتھیاروں کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس ایسی جنگی اسٹیٹیجی ہے جس کے ذریعے انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو افغانستان میں 20 سال تک دھول چٹائی اور مساد بھی افغان تالیبان کی کیپیبلیٹی سے اچھی طرح واقف ہے دوسری جانب دیگر اسلامی مضامتی گروپوں کے بھی آپس میں روابط ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کی غاسب فوج نے فلسطینیوں کے خلاف بیت المقدس اور غرب اردن میں تلاشی کے دوران کئی فلسطینی شہید کیے تھے اب جو تازہ ترین واقعات پیش آئے ہیں ان میں کم از کم نو فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور گرفتاری کے موقع پر قابض فوج نے ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی اور لوٹ مار بھی کی دوسری جانب قابض حکام نے ستمبر کے عوائل میں سرنگ کے ذریعے جب لوک جیل سے فرار کے بعد دوبارہ گرفتار کیے گئے چھے فلسطینیوں کو قید تنہائی میں ڈال دیا ہے فلسطینی قیدیوں کے وکیل نے بتایا کہ ان کے موقع اسیر محمد آرزا کو قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے ان سے تمام تحقیقات مکمل ہونے کے بعد انہیں الگ سے قید تنہائی میں نہیں رکھا جا سکتا اس وقت مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کے خلاف فلسطینیوں کا احتجاج جاری ہے اور مظلوم فلسطینی جو کے عرصہ دراز سے اقوام متحدہ کے جانب دیکھ دیکھ کے تنگ آ چکے ہیں اور اب اپنی طاقت سے انہوں نے اسرائیل سے یروشلم کو خالی کروانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس لیے افغان طالبان کی جانب سے پوزیٹیو سگنل ملتے ہی امریکہ نے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ ساتھ ان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کے خانہ ہیں اور ہم ان کی مدد جاری رکھیں گے اور اس کے ساتھ کچھ فنڈ بھی ریلیز کر دی ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سہونی ریاست اور امریکہ کتنے زیادہ دور اور خوف میں مبترہ ہیں اسی وجہ سے ایک منظم سازش کے ذریعے مسلمان ممالک میں یہ تمام ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کی نئی جنریشن کو جہاد کی طاقت سے دور رکھا جائے کیونکہ اگر جہاد کی طاقت ہو تو پھر ساٹھ سال پرانی بندوق اور پاؤں میں چپل کے بغیر بھی امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست سے دوچار کیا جا سکتا ہے جس کا مظاہرہ پوری دنیا نے دیکھا ہے دوسری جانب وزیراعظم پاکستان عمران خان کے رویے کو لے کر کافی زیادہ پاکستانی پریشان ہیں کہ دیکھیں امریکہ ہم پر پبندیاں لگا دے گا لیکن چونکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان ان کے مغربی نیچر سے اچھی طرح سے واقف ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے دو ٹوک اور واضح پولیسی اپنائی جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اب الحمدللہ پاکستان سر اٹھا کر کھڑا ہے اور سینہ تان کر کھڑا ہے جس کی تعریف افغان طالبان کے جانب سے بھی کی جا رہی ہے اور پاکستان کے اسی فیصلے کی وجہ سے افغان طالبان نے پاکستان دشمن دہشتگرد اناثر کا افغانستان میں کلا کما کرنا شروع کر رکھا ہے اور پاکستان کی طرف آتی ہوئی کوئی بھی اثرے کی ترسیل کو ناممکن بنایا جا رہا ہے اور دہشتگردوں کے سہولتکاروں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اب پاکستان کے اندر دہشتگردی کرنے والے ان تمام اناثر کے درمیان بات چیت کروائی جا رہی ہے تاکہ وہ پاکستان کے اندر اس قسم کی دہشتگردانہ کاروائیاں نہ کریں اس کے بعد بھارت کی بات کریں تو بھارت کو مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی داڑی اور پگڑی والا پختون نظر آ جائے تو بھارتی فوج کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ افغان طالبان سے شدید خطرہ محسوس کر رہے ہیں اور بھارتی انٹیلیجنس کی جانے سے یہ خبریں دی گئی ہیں کہ چین اور پاکستان کی مدد سے افغان طالبان آنے والے ایک سال کے دوران کشمیر کے اندر حل چل مچا کے بھارتی سرکار کو مسئلہ کشمیر حل کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں تو ناظرین اکرام یہ تمام صورتحال چل رہی ہے اس کے ساتھ ہی طالبان کے خلاف دائش کے دہشتگردوں کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے دائشی دہشتگردوں کو جتنے بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے اسی وجہ سے سٹ پٹائے ہوئے وہ طالبان کی قیادت کو نشانہ بنا رہے ہیں لیکن بدری کمانڈوز نے گزشتہ روز عید گاہ مسجد میں دھماکہ کرنے والے اکثر اناثر کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور ان سے تفتیش کی جا رہی ہے اور ان قریب آپ کو پتا چلے گا کہ ان حملوں کا ماسٹر مائنڈ کون تھا